موسیقی نمسکار کسان سمجھار میں آپ سے بھی قصواغت ہے سب سے پہلے مکھے سمجھار کینڈری منتری امید شاہ نے انت اور پارمپرک بیچوں کے اتپاتن پر راشتری سنگوشٹی کو کیا سمجھو دیت کہا دیش کے کسان اور سہکاریتہ اندولن کی شروعات کا دن مہاتپون ہر کسان کو آج ویژیانک روپ سے کیا گیا ہے تیار بیچ سنگرکشن، بیچ سنوردن اور بیچ کے نسندھان پر کیا جائے کام کسانوں کی اتنے بدوار کو کیبینٹ نے لیا بڑا فیصلہ ربی سطر کے لیے پردان کی جائے گی نیوٹرنٹ بیس سبسیڈی یوریا ڈی اے پی کے نہیں بڑھیں گے دام انتراشتری بازار میں بڑھتی ہوئی قیمت کا دیش کے کسانوں پر نہیں پڑے گا اثر اترکھن کی جمرانی بان بہو دیشی پریوشنہ کو شامل کرنے کی بھی ملی منظوری کینڈری ایجن جاتی ہے ماملوں کے منتری آجن منڈا نے احمد آباد کے بست پرور ہارٹ میں راشتری جن جاتی ہے موز صف کا کیا ادھگاٹن ہنڈا نے راشتری جن جاتی ہے تہواروں کے مات پر دیا زور کہا سرکار نیٹی کا ادھپادن بڑھانے کے لیے دور دراس کے شیطروں میں ادھمتہ کو بڑھانے پر کی ہے پہل خبرِ اوستار سے کینڈری منتری احمد شاہ نے آج نئی دلی میں انت اور پارم پرک بیجوں کے ادھپادن پر راشتری سنگوشتی کو سمبھو دیت کیا بھارتی بیٹسہ کارڈی سیمتے لیمیٹیڈ بی بی ایس ایس ایل نے اس کارکرم کا آجن کیا کینڈری منتری نے بی بی ایس ایس ایل کے لوگو ویب سائٹ اور پستکہ کا انعورن کیا اور صدیہ سکو پرمان پتر ویترت کیے بی بی ایس ایس ایل کے مادہم سے اچھے قسم کے بیجوں کے ادھپادن اور ویترن سے دیش میں کرشی ادھپادن میں وردی ہوگی اس سے روزگار کے افسر بڑھیں گے آیاتید بیجوں پر نربھرتہ کم ہوگی گرامینڈ آرت ویوستہ کو بل ملے گا میگین انڈیا کو بڑھاوا ملے گا اور آتھ پر نربھر بھارت ابھیان کا مال پرشست ہوگا مانا جا رہا ہے کہ بی بی ایس ایس ایل کے مادہم سے اچھے قسم کے بیجوں کے ادھپادن اور ویترن سے دیش میں کرشی ادھپادن میں وردی ہوگی اس سے روزگار کے افسر بڑھیں گے آیاتید بیجوں پر نربھرتہ کم ہوگی گرامینڈ آرت ویوستہ کو بل ملے گا میگین انڈیا کو بڑھاوا ملے گا اور آتم نربھر بھارت ابھیان کا مال پرشست ہوگا ہمیشہ نے کہا کہ دیش کے کسان اور سہکاریتہ آندولن کی شروعات کا دن مہتپون ہے بھارت کے بیج سنڈکسن بیج سموردن اور بیج کے اندر انوشندان یہ تینوں کشتروں کو پریپون بنانے کی میں بہت بڑا یوگدانی سنسطھا کا رہنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیش کے ہر کسان کو آج ویجیانک روپ سے بنایا گیا تیار کیا گیا بیج اپلپد نہیں ہے کسان کو بیج اپلپد نہیں ہے اس لیے کسان کا تو نقصان ہے ہی ہے پرنتو دیش کا بھی نقصان ہے کیونکہ ہمارے انوطپادن پر اس کا سدھا اثر پڑتا ہے تو ہماری جمعے داری ہے کہ کسمیر سے کنیا کماری اور دوارکا سے کاما تک پھیلے ہوئے اس ویشال دیش کے ہر کسان کے پاس پرمانیت بیج پہنچے اور ویجیانک روپ سے تیار کیا ہوا بیج پہنچے کارکرم میں امیر شاہ نے اس بات پر زور دیا کہ میٹھے پارمپراغت بیچوں کا سنرکشن کیا جائے جس سے شریر کو پرکرتک روپ سے پوشن مل سکے ہمارے میٹھے بیج جو پرمپراغت بیج ہے اس کے اندر ستو بھی ہے گون بھی ہے اور شریر کے پوشن کے لیے پرکروتی سے سب سے نجدیک اگر کوئی بیج ہے تو بھارت کا پرمپراغت بیج ہے اس کی بہت بڑی جرورت ہے کہ بھارت کے میٹھے بیجوں کا سنرکشن کیا جائے اور اس کو کئی پیڑیوں تک ہمارے کسان کو دیا جائے جس سے سواست پون ان کا اتپادن سواست پون خاد پدارتوں کا اتپادن سواست پون پھل اور سبجیوں کا اتپادن نیرنطر چلتا رہے میں نشچی ترپ سے مانتا ہوں ہمارے کروسی ویجیانی شکوں میں اتنا کووت ہے کہ اگر ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم دیا جائے تو ویسو میں سب سے زیادہ اتپادن کرنے والے بیج ہمارے ویجیانک بنا سکتے ہیں اس کا اجاز کر سکتے ہیں کیندری منتری منڈل نے بدوار کو خاص سبسیڈی کو منظوری دے دی ہے سرکار کی طرف سے نیوٹرین بیس فرٹیلائزر سبسیڈی کو منظوری دی گئی ہے اس بار کے ربی سیزن کے لیے یہ منظوری دی گئی ہے اسے سرکار کے اوپر 22,000 کلور روپے کا اتریکت خرچ آئے گا اس کے ساتھ ہی سرکار نے جامرانی ڈیم کو پردھان منتری کرشی سچائی یوشنا کے ایکسل ریٹیڈ ایڈیگیشن بینیفٹ پروگرام کے تحت سملت کرنے کا بھی فیصلہ لیا ہے اسے کرشی یوگی بھومی کو سچائی یوشنا سے جوڑ کر بڑا بل ملے گا کسانوں کو راحت دینے کے لیے موڈی سرکار نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے پی ایم موڈی کی ادھیاکشتہ میں ہوئی کیبینٹ کی بیٹھک میں ربی ستر کے 2023-24 کے لیے فوسفیٹ اور پوٹاش یوگت ارورکوں پر پوشن تتو آدھاری سبسیڈی دریں تے کرنے کے لیے ارورک ویبھاک کے پرستاؤں کو منظور کر لیا گیا ہے آگامی ربی سیزن میں پوشن تتو آدھاری سبسیڈی پر 22303 کروڑ روپے کے ویے کو منظور کر دیا گیا ہے اس فیصلے کا اثر یہ ہوگا کہ کسانوں کو خاد پر انتراشتی اسطر پر اونچی قیمت سے راحت جاری رہے گی یوریا اور ڈی اے پی خاد کسانوں کو پرانی قیمت پر ملتی رہے گی جبکہ ایم او پی پر 45 روپے اور کم ادا کرنے ہوں گے کسانوں کو ڈی اے پی جو ہے وہ 1350 روے پرتی بیگ 1350 روے پرتی بیگ یہ پرانے ریٹ پر ہی اپلپت کرویا جائے گا اسی پرکار NPK 1470 روپے پرتی بیگ اور SSP 500 روپے پرتی بیگ کے پرانے ریٹ پر ہی اپلپت کرویا جائیں گے ان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی کسانوں کو ایک روپیا بھی زیادہ نہیں دینا پڑے گا ایک انیہ اہم فیصلے میں آرثک ماملوں کی منتری منڈلیے سمیتی نے جل سنسادھن ندی ویکاس اور گنگا سنڈکشن ویبھاگ کے پردھان منتری کرشی سنچائی یوجنا تورت سنچائی لاپ کارکرم کے تحت اتراکھنڈ کی جمعورانی باندھ بہت دیشی پریوجنا کو شامل کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے کینڈری منتری منڈل نے مارچ دوہزار اٹھائیس تک دوہزار پانچ سو چوراسی دشملو ایک شوننے کروڑ روپے کی انومانیت لاغتوالی پریوجنا کو پورا کرنے کے لیے اتراکھنڈ کو ایک ہزار پانچ سو ستاون دشملو ایک آٹھ کروڑ روپے کی کینڈری سہہتہ کو منظوری دے دی اس پریوجنا میں اتراکھنڈ کے نینیتال زلے میں رامگنگا ندی کی سہاک ندی گولہ ندی پر جمرانی گاؤں کے پاس ایک باندھ کے نرمان کی پرکلپنا کی گئی ہے یہ باندھ موجودہ گولہ بیراج کو اپنی چالیس دشملو پانچ کلومیٹر لمبی نہر پرنالی اور دو سو چوالیس کلومیٹر لمبی نہر پرنالی کے مادھیم سے پانی دے گا اس پریوجنا میں اتراکھنڈ کے نینیتال اور ادھم سنگھ نگر زلوں اور اتر پردیش کے رامپور اور بریلی زلوں میں ستاون ہزار پینسٹھ ہیکٹیر کی اترکت سنچائی ہو سکے گی اس کے علاوہ اس پریوجنا میں چودہ میگا وارٹ کے جلویدیو تتپادن کے ساتھ ہلدوانی اور آسپاس کے چھتروں میں بیالیس دشملو سات شونیے ملین کیوبک میٹر پینے کا پانی بھی اپلپد ہوگا اس کا سب سے بڑا لاب ہوگا کہ کرشی یوگی بھومی جو ہے اس کو سنچائی یوجنا سے جوڑنے کا ایک بہت بڑا بل ملنے والا ہے کہ مادیم سے ہماری لگ بگ ستاون ہزار پینسٹھ ستاون ہزار پینسٹھ ہیکٹیر بھومی سنچائی سویدہ رابط ہو جائے گی آگے پڑھیں گے ایک خبر کی طرف آر سی ایف کے پور وردھک شید چندر بشن پارڈی نے کہا ہے کہ سرکار دوارہ لیا گیا نرنے کسانوں کو اس سے لاب ہوگا بھارت کی سرکار آج اپنے کھا جانے کا لگ بگ بچھلے بیتو بچ یہ بلکل اور ابھی دو ہزار تیس سویدہ بجٹ کی بات کریں تو بجٹ میں ایک لگ چتر ہزار کرون روپے کا اس میں پراؤدار کیا گیا ہے ابھی جو کھڑی روپے آج جو سپسٹی کی گھوشڑا ہوئی ہے اس میں لگ بہت بائیس ہزار کرون روپے خاشپورس اور بوٹاس پر دی جا رہی ہے میں مانتا ہوں کہ جس طرح سے دیش کی آبادی بڑھ رہی ہے جس طرح سے جلوائی پریورتن کی چنوٹیاں جس طرح سے تمام سمجھے ہیں کھیتی کشانی میں دیکھنے کو مل رہی ہے سرکار ان کسانوں کے شاہد کندے سے کندہ ملا کر چل رہی ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ پچھلے لگ بہت چار پاچ برسوں سے کوئی دام پڑے نہیں اور دام گھٹ رہے ہیں پوٹاس کے دام گھٹے ہیں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہ بوری یوریہ بنانے میں سرکار جو خرچہ آتا ہے وہ لگ بہت بہت ایسے آپ ڈی ای پی کو بات کریں گے ڈی ای پی تیرہ سو کچھ روپے میں مل رہی ہے جبکہ اس ڈی ای پی کے پیشے جائے گے تو لگو ڈھائی ہزار سے ہاتھی کہ سبسٹی سرکارٹ کر رہی ہے کیلریہ جن جاتی ہے ماملوں کے منتری اور جن منڈا نے ہمدہباد کے وستپور ہارٹ میں راشتری جن جاتی ہے موجسف قود گھارٹن کیا شریعہ منڈا نے راشتری جن جاتی ہے تہواروں کے محتف پر زور دیا اور کہا کہ وہ ایدیواسی سمودائی کی ویبین سانسکرٹک پرمپراو کو منانے اور پردرشت کرنے کے لئے ایک منچ کے روپ میں کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب لوگ ایسی اتصابوں میں شامل ہوتے ہیں تو انہیں دیش کی سانسکرٹک ویراثت کے بارے میں جاننے کا آفسر ملتا ہے انڈا نے پردھان منتری کی درشتری کونڈ کا سوئے کار کیا مودی دیش کے ویعاپک لکشیوں کے ساتھ آدیواسی سانسکرٹی کو اکرکرت کرنے کے سمرتک رہے ہیں انہوں نے دلی میں آئیو جیت آدی مہد سب میں پردھان منتری کی وقتقت روچی اور آدیواسی سانسکرٹی کی جیونتہ کو آرتی کتیویتیوں سے جڑنے کی ان کی آکانشہ کو یاد کیا انہوں نے سنسطانوں کو ویوستت روپ سے وکست کرنے کی سرکار کی پرتی بدتہ پر بھی پرکاش ڈالا انہوں نے رکھانکت کیا کہ سرکار نے ٹکاؤ اتپادن بڑھانے کی ادیش سے وشیش روپ سے دور دراز کے شیتروں میں ادھمیدہ کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی ایک پہل کی ہیں اور اگلی خبر پنجاب سے پنجاب میں موجودہ دھان خرید موسم کے دوران قریب پونے تین لاکھ کسانوں کے خاتوں میں دس ہزار اکسو بیاسی کرو روڑپے کی راشی بھیجی گئی ہے راجی کے سترہ زلوں میں نیونتم سمرتن ملے کے انصار شد پرتیشت بکتان کیا گیا ہے مانسر زلے میں 48 گھنٹے کے بیتر بکتان کے نیم کے تحت یہ راشی بھیجی گئی ہے روک کریں گے جمو کشمیر کا جمو کشمیر کی اونچی پہاڑی اوپر شنیوار کو ہلکی برپاری ہونے کی سمبھاونا ہے جبکہ اگلے آٹھ دنوں تک بادل چھائے رہیں گے موسم بھباگ نے کہا ہے کہ 28 اکتوبر تک موسم عام طور پر صاف رہے اور کبھی کبھی آنشک روپ سے بادل چھائے رہیں گے لیکن 29 اکتوبر کو ہلکی برشا اور کچھ اونچی پہاڑی پر برباری ہونے کی سمبھاونا ہے یوں تو پہاڑی آچل والے جنبت سون بھدر میں کمو بیش پورے ورش پانی کی قلت کہیں نہ کہیں بنی رہتی ہے سون بھدر میں یوں تو جل سنگرشن کی شیط میں زلپرشاسن اور کارپوریٹ گھرانے اپنے اپنے سطر میں پریاثرت ہیں لیکن اس سے ادھر سماج میں ویسے بھی لوگ ہیں جو وارٹر ہارویسٹنگ کے ذریعے بوند بوند پانی بچا کر بھو جل ستر کو ریچارج کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پریڑنا سطر بنے ہوئے ہیں سون بھدر جلہ مکھیالہ سے قریب دش کلومیٹر کی دوری پریشتت مسہی گاؤں کے رہنے والے ہیں ستر ورشی ہے ڈاکٹر جینرائن تیواری ڈاکٹر تیواری پچھلے پات سالوں سے اپنے سہیوگیوں کے ساتھ ورشا کے جل اور گھرے لیو پیوکشت نکلنے والے پانی کو تیواری اسی پانی سے اپنے دو بیگا کے پریسر میں موسومی فل اور سبجیوں کے ساتھ ساتھ عوشد یہ کھیتی بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر جینرائن لوگوں کو ایک ایک بوند کے مہتو کو تو سمجھاتے ہیں ہی ساتھ ہی ساتھ پانی کو سندکشت کرنے کے لاب کو بھی لوگوں کو بتا کر ان سے جل سندکشن کا سنکل تو بھی کرواتے ہیں جس فیکٹری کا انچارز تھا وہاں پانی کی بڑی کمی تھی سات بور ہم لوگوں نے بنائے اس میں کیول ایک میں ایک دیڑھ انچ پانی ملا پھر ایسا سلسلہ ہوا میں اور انگاواد مہاناشت میں آیا وہ بھی ایسا چھتر ہے جہاں پانی نہیں ہے جائے کواڑی ایک ڈائم ہے وہاں سے پانی آتا ہے پائپ میں اور میرا چھے لوگوں کا پریوار اس کو کیول پانچ سو سے ایک ہزار لیٹر پانی پر دن ملتا تھا اب یہ پانی پریوار چلانے والے کو ہی سمجھ میں آیا گیا کہ کتنا کم اور کتنا کٹھن ہوتا ہے ایک دن پانی نہ آئے تو اسی کو بچا کے رکھنا ہے دوسرے دن کے لئے تب ہی سے پریڑنا آئی کہ اگر میں کبھی بھی سوزنطر ہو پایا تو میں اپنے لئے اپنا پانی خود بچا کے رکھوں گا سون بھدر میں جہاں گرمیوں میں میں ہمیں ساتھ دیکھتا کہ ٹینکر چلتے ہیں اور پوری وارٹر سپلائی کچھ بور سے کی جاتی ہے تو مجھے لگا کہ اب میں واپس آ گیا ہوں تو میں سون بھدر میں مجھے بھی وارٹر ہررسٹن ٹینک بنا کے کرنا چاہیے اور پہلا قدم میرا وہی تھا کہ میں نے ایک قریب تیسے ہیار لٹر کا پانی کا ٹینک یہاں بنوائے انیس سو دو ہزار اٹھارہ سے شروع ہوا اور جون میں 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 نے بنا کے ریڈی کر دیا تھا کہ اگلی برسات میں مجھے پانی مل جائے جائنہ رہن تیواری اور ان کے سیوگی پرانے کیوں اور نشکریے پڑے بورنگز کے پاس پٹ کا بھی نرمار کرواتے ہیں جس سے انجلس روتوں میں جل کا اسطر سدھرتا ہے اور دیرے دیرے جل اسطر بڑھنے لگتا ہے پٹ کے نرمار میں پانی کو گندرہیت اور ساف رکھنے کے لیے جل کھمبی کے ساتھ ساتھ پرمپراغت کوئلا پتھر اور بالو کو اپی اپیوک کیا جاتا ہے گوڈ نیوز جزبہ انڈیا کے لیے سون بھدر سے سنیل تیواری کی ریپورٹ اور آئیے بات کرتے ہیں منڈی بھاو کی دیکھتے ہیں کیا رہا دیشمرکی منڈیوں میں بھاو کھرشی اوپج منڈیوں میں اڑت کے سودوں میں ملا جولا رکھ دیکھنے کو ملا ہے یعنی کچھ منڈیوں میں بھاو اترے تو کچھ میں چڑھے جبکہ کہیں کہیں اس تھیرتا بھی دیکھی گئی سب سے بڑی کمجوری گجرات کی دھورجی منڈی میں رہی یہاں 24 اکٹوبر کو اڑت کا بھاو 9505 روپے کونٹل تھا 25 اکٹوبر کو 500 روپے گر کر بھاو 9500 روپے کونٹل رہ گیا راجستان کی بجینگر منڈی میں 24 اکٹوبر کو اڑت کا بھاو 9250 روپے تھا جو کی 25 اکٹوبر کو 70 روپے لڑک کر 9180 روپے کونٹل رہ گیا جبکہ اتر پردیش کی نان پارا منڈی میں اس دوران اڑت کے سودوں میں تیجی کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں 24 اکٹوبر کو اڑت کا بھاو تھا 8820 روپے 25 اکٹوبر کو اس میں 10 روپے کی بڑت ہوئی اور بھاو 8830 روپے کونٹل ہو گیا اتر پردیش کی مہرونی منڈی میں 24 اکٹوبر کو اڑت کا بھاو 7000 روپے کونٹل تھا 25 اکٹوبر کو اس میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوا اور بھاو 7000 روپے کونٹل پر ہی بنا رہا بات اڑت کی پیداوار کی کریں تو گھرے لوں اسطر پر اس کی پیداوار میں کمی کا انمان ہے کرشی منطرالے کی اور سے جاری تیسرے اگریم انمان کے مطابق 2022-23 کے دوران اڑت کی اوپج 26,12,000 ٹن رہے گی جبکہ 2021-22 میں یہ آکڑا 27,76,000 ٹن تھا موسیقی موسیقی جید اثر کرشی اوپج منڈیوں میں مکہ کے سودے بڑھت کے ساتھ ہوئے جبکہ کچھ منڈیوں میں اس دوران اس کے بھاو میں کوئی بدلاؤں دیکھنے کو نہیں ملا ایگ مارکنیٹ کے انسار گجرات کی راجولہ منڈی میں 24 اکٹوبر کو مکہ کا بھاو 2700 روپے تھا 25 اکٹوبر کو اس کے سودے 35 روپے مجبوط ہو کر 2735 روپے کونٹل پر ہوئے اتر پردیش کی لکھیمپور منڈی میں تیجی کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں 24 اکٹوبر کو پیلی مکہ کا بھاو 2050 روپے رہا 25 اکٹوبر کو اس میں 10 روپے کی معمولی بڑھت آئی اور بھاو 2060 روپے کونٹل ہو گیا اتر پردیش کی بدائیوں منڈی میں بھی تیجی کا سلسلہ جاری رہا یہاں 24 اکٹوبر کو پیلی مکہ کا بھاو 2025 روپے تھا جو 25 اکٹوبر کو 5 روپے چڑھ کر 2100 روپے کونٹل ہو گیا اتر پردیش کی الیگر منڈی کی بات کریں تو یہاں مکہ کا کاروبار اس تھر بھاو پر ہوا یہاں 24 اکٹوبر کو مکہ کا بھاو 2090 روپے تھا 25 اکٹوبر کو اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا اور بھاو 2090 روپے پر ہی ٹکا رہا اس سال مکہ کی ریکارڈ پیداوار دیکھنے کو مل سکتی ہے کرشی منترالے کی اور سے جاری تیسرے اگریم انوان کے مطابق سال 2022 تیس کے دوران دیش میں مکہ کی اوپج 369,13,000 ہو سکتی ہے جو پچھلے سال کی 337,03,000 کی تلنا میں 21,83,000 ادھک ہے جمہو کشمیر کے راجعوری میں پرواسی جن جاتیے لوگوں کے پشو کے لیے 20 سے ادھک پراتھمک جکستہ شیور لگائے گئے ہیں پشو بھیڑ پالن بھی بھاگنے جن جاتے پرواسی لوگوں کے پشو کے پراتھمک جکستہ کے لیے یہ شیور لگائے ہیں گجر بکروال جمہو اور کشمیر کے پہاڑوں میں رہنے والے پرواسی آدیواسی لوگ ہیں یہ پرواسی آدیواسی سمہو بھیڑ بھکریاں پالتے ہیں ہر سال یہ لوگ گرمی اور جاڑے کے چارہ گاؤں میں آتے جاتے رہتے ہیں جاڑے میں جب پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے تو یہ لوگ شیوالک کی نچلی پہاڑیوں میں چلے جاتے ہیں تاکہ ان کے مویشیوں کو چارہ مل سکے اپریل کے مہینے میں جب گرمی شروع ہو جاتی ہے تو یہ واپس اوچے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں جہاں تب تک ہری گھاس اگاتی ہے اس دوران کئی مویشیوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں جس کے بعد کئی مویشی مر جاتے ہیں ان بھیڑوں کو بچانے کے لیے پشو بھیڑ پالن ویبھاگ نے پشو کے پراتمک چکتصہ کے لیے یہ شیور لگائے ہیں تو ان کی عبر مائیریشن کے ٹائم بھی اور ڈانو بڑ مائیریشن کے ٹائم بھی ہم ان کی سبیدہ کے لیے ہم فرسٹ ایڈ کیمپس لگاتے ہیں تو ہمارے جو ڈیفرنٹ روٹس ہیں ان کے چاہے وہ دیرہ گلی ہو چاہے وہ بیمبر گلی بڑا روٹ ہو جا بایا بندل ہو یا پھر بایا درال ہو ان کے رستے میں ہم نے ہر جگہ پہ ان کی سبیدہ کے لیے فرسٹ ایڈ کیمپس لگائے ہوئے ہیں تو میں یہ بتانے میں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے تقریباً یہاں پہ 20 فرسٹ ایڈ کیمپس لگائے ہوئے ہیں رجوری ڈسٹک میں پیر پنجال کے اوچے علاقوں سے واپس آنے والے گجر اور بکر والوں کے یاترہ مارگوں پر رجوری جلے کے ویبن ستھانوں میں 20 سے زیادہ پشوں کے پراتمک چکتسہ کے لیے شیور لگائے گئے ہیں رجوری جلے کے دہرہ گلی تھننا منڈی درحال سیم سمیت پو تھا سیال سوئی کنڈی بدھل اور کالا کوٹ شیتروں میں پرواسی آدیواسی لوگوں گجروں اور بکر والوں کے مارگوں پر پراتمک چکتسہ شیور ستھاپت کیے گئے ہیں ساتھ ہی ان شیوروں میں آدیواسی پرواسی لوگوں کے لیے شروع کیے گئے ویبھن یوجناوں کے بارے میں بھی انہیں جاگرک کیا جاتا ہے پشوں بھیڑ پالن ویبھاگ دوارہ لگائے گئے پراتمک چکتسہ شیور سے جن جاتیے سمودائیوں کے پشوں کے سواست میں صدھار آیا ہے جس کے وجہ سے بھیڑوں کی موتوں میں کمی آئی ہے بھیڑوں کے سواست ہونے سے آدیواسیوں کی آرثک ستھتی میں صدھار ہوا ہے جس سے ان کے جیون میں سکراتمک بدلاف دیکھا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور آئیے بات کرتے ہیں موسمی کھیتی کی کسان اس موسم میں کیسے رکھ سکتے ہیں اپنی کھیتی کا خیال دیکھتے ہیں گجرات کی کسان بھنڈی مرچ اور بیانگن کو لال مکڑی گھن سے بچانے کیلئے پروپر گائٹ کا چھڑکاو کریں ساتھ ہی یہاں بھنڈی کو پتی دھبا روک سے بچانے کیلئے ہیکسا کونو جول کا سپری کر لیں گجرات میں ہی بیانگن کو تنا بیدھک کیٹ سے بچانے کیلئے فیرو مون جال لگائیں یہاں مرچ میں تھرپس کے پرابندھن کے لئے فسل پر فپرونیل کا چھڑکاو کریں گجرات کے کسان پرول اور چھوٹی لوکی کی پکی فسل کی تُڑائی کر لیں یہاں باجرہ کے کھیتوں میں اچت جل نکاسی کی ویوستہ بنائے رکھیں ساتھ ہی باجرہ کو بلاسٹ روک سے بچانے کیلئے ضروری دواؤں یہاں گننے کی بوائی اکٹوبر سے فروری کے بیچ کی جا سکتی ہے یہاں ارہر کو ہیلی کوورپا کیٹر پیلر سے بچانے کیلئے ان کے کھیتوں میں فیرو مون ٹریپ لگائیں ساتھ ہی کھیتوں کے چار اور پیلے گیندے کے پودھوں کا روپن کر لیں مہاراشت کے رتناگیری میں باجرہ اور دھان کی پکی فسل کی کٹائی کر لیں ساتھ ہی یہاں دھان کی دیر سے پکنے والی قسموں کی کھیتوں میں جل اسطر پانچ سے دس سینٹی میٹر بنائے رکھیں مہاراشت کے رتناگیری میں کسان سورج مخی لوبیا اور مکہ کی بوائی کر لیں ساتھ ہی یہاں بینگن مرچ اور ٹاماتر کی نرسری بھی لگائی جا سکتی ہے مہاراشت کے ناسک میں سویابین کی پکی فسل کی کٹائی جاری رکھیں مہاراشت کے ناگپور جلے میں کپاس کی پکی فسل کی کٹائی کا کام کر لیں یہاں اس سمیں گےہوں علسی اور کابولی چنے کی بوائی کی جا سکتی ہے مہاراشت کے یوت مال میں پیاج کی نرسری لگائی جا سکتی ہے وہیں ستارہ اور مہابلیشور میں سٹروبیری کے پودھوں کا روپن اس سمیں کیا جا سکتا ہے مہاراشت کے ستارہ میں ہی ٹاماتر میں فل چھدک کیٹ کے نیانترن کے لیے ضروری دواؤں کا چھڑکاو کر لیں یہ سمیں بیانگن کی روپائی کے لیے نکول ہے بیانگن کی روپائی کرنے سے پہلے کھیتوں کو اچھی طرح تیار کر لیں روپائی کرتے سمیں پودھ سے پودھ کی دوری 60 سنٹی میٹر اور پنکتی سے پنکتی کی دوری 60 سے 75 سنٹی میٹر رکھیں کسان بیانگن کی کئی قسموں کی روپائی اس سمیں کر سکتے ہیں جیسے پوسا شیاملہ بیانگن کی یہ قسمیں لمبے آکار کی ہوتی ہے اس قسم کی بوائی پنجاب اتر پردیش بیہار اور جھارخند میں کر سکتے ہیں اس قسم کی ایک ہیکٹیئر میں 390 کووینٹل پیداوار لے سکتے ہیں اس کی شاکھائیں سیدھی ہوتی ہے اور پودھا کاٹا رہیت ہوتا ہے پوسا پرپل کلسٹر کی روپائی بھی کی جا سکتی ہے یہ قسم اتری بھارت کے میدانی اور پروتی علاقوں کے لئے اچھی ہوتی ہے ایک ہیکٹیئر میں 200 کووینٹل پیداوار لی جا سکتی ہے اس کی لمبائی 10 سے 12 سنٹی میٹر ہوتی ہے اس کا رنگ گہرا بینگنی ہوتا ہے اس کے مہاراشتر میں لگانے کے لئے کافی اچھی ہے ایک ہیکٹیئر میں 350 کووینٹل فصل لی جا سکتی ہے پوسا اتتم بھی لگا سکتے ہیں اس کا آکار بھی گول ہوتا ہے بینگن کی اس قسم کی روپائی پنجاب اتر پردیش بیہار اور ڈلی میں کی جا سکتی ہے روپائی کے ترند بعد پہلی سیجائی کرے بینگن کی فصل میں تنہ اور پھل بھید کیٹو کے حملے کا خطرہ بنا رہتا ہے اس سے بچا کے لیے کسان وشش شگیوں کی صلحہ پر اچھے دواؤں کا چھڑکا کرے اور آئیے اب نظرالتیں کچھ اور خبروں پر خاص خبر میں چانک شیئر اکشا سمواد میتھل سینب پرموک جنرل منوچ پانڈے نے دیش کی سیمہ کو سرکش رکھنے کے لیے اپنی پرتی بدداؤں کو ظاہر کیا بارتی سینب پرموک جنرل منوچ پانڈے نے کہا کہ 40,000 اگنی ویرو کا پہلا بیچ اکائیوں میں شامل ہو گیا ہے اور شیطر سے پرتکریا اچھی اور ستہ جنرل راجستان کی مکہ منتری آشو گیلات کے بیٹے کو پرورتن ندیش آلے نے سمن جاری کیا ہے ویب آف گیلات کو ویدیش مدرہ پربندن آدھنی یم میں قتھت آنی ممتاؤ کے ماملے میں پوشتاج کیلئے عدیش گووین سنگ ڈوٹا سرہ اور ندر لیے ویدھائی کانگریس پرتیاش ام پرکاش ہڈلا کی آواز پر چھاپے ماری کی پروتن ندیش شالے نے پشم منگل کے منتری جو تیپریہ ملک کے آواز پر چھاپے ماری کی ہے بتا جارہ کہ چھاپے ماری راشن ویترن کے گھوٹالے ماملے سے جڑی ہے تی ایم سی نیتا جو تی پریہ ملک ون منتری بننے سے پہلے ایک خادے منتری کا کارے بھار سمال رہے تھے راشن ویترن گھوٹالا اسی وقت کا ہے باٹو نیتا دشیان کمار گادم نے بھگوان شری رام اللہ کی پران پرتشتہ کی تاریخ پر کہا کہ یہ کافی خوشی کی بات ہے انہوں نے اس پر ویپکش پر نشانہ بھی سادھا انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ رام مندر پر سوال اٹھاتے تے تیرگستان کے بشکیک میں شنگھائی سہیوک سنگٹن کے پرموک کی بیٹک ویدیش پنٹری ڈاکٹر ایس جی شنکر نے تیرگستان کے رشت پتی سادھ جھاپروف سے ملاقات کی دونوں نیتاؤں کی بیچ بینکنگ رکشہ اور ارجہ شیطروں میں سہیو بڑھان پر چرچہ ہوئی بھارت کچھ شرینیوں کے لیے کینیڈا میں ویزا سیوہ پھر سے شروع کر اور اسے کے ساتھ ہی آپ ہماری پوری ٹیم کو دیجے آگیا نمسکار